حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلمہ بچوی نکتے پنجبے اولو لدم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلیم کی قید نکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ بچوی نکتے نے بول دے تو سی بھی کہ نہیں بول دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ بچوی نکتے چھٹے اولو لدم رسول حضرت دعود علیہ السلام قلمہ لا الہ الا اللہ دعود و خلیفت اللہ حضرت دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام اور ستھم اولوالعدم رسول حضرت عیسیٰ لے اور قلمہ لا الہ الا اللہ حضرت عیسیٰ دعود علیہ السلام 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 اللہ سب رسولت کلمہ سنائے جنہ دا میراج دا جشن منا رہے ہو اس رسولتا کلمہ سمات فرماؤ لا الہ اللہ نکتہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ نکتہ فیر بھی کوئی نہیں میں تُسا ہولی کیا سبحانہ اللہ سٹیج والے سارے سٹیج تے بیٹھے نے تُسی بھی کوئی سبحانہ اللہ ذکر دی سارے نو ضرورت ہے ذکر دی سب نو ضرورت ہے اور ضروری نہیں کہ میں ذکر کرانتے قربِ الہی ملے گا جڑا بھی ذکر کرے گا انہوں اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا اور قرب واسطے بہت عبادتی بھی ضرورت نہیں قرب واسطے بہت ریاستی بھی ضرورت نہیں ممکنے قدی ایک کلمہیں زبان چو نکلیں کہ اللہ دا قرب مل جائے ایمین کہندہ حضرت بحلول دانہ کہندے حضرت بحلول دانہ کہندے قدی بادشاہ دے مالے چلی سنگئے حارون ورشید دتاور سی مال دے کولوں دی گزر رہے سنگئے سبان اللہ دے کولوں داوت دے رہے کہ کوئی ایک جملہ کوئی گھڑی میں چھ مقبول ہو جائے تے اللہ دا قرب و میسر آ جائے حضرت بحلول دانہ اوہ چنگے جیڑے نظام مصطفیٰ دے دائی اوہ حکمران چنگے جیڑے مصطفیٰ دے وفادار ہو رہے ہیں جیڑے اللہ والی آنے پیروکار ہو رہے ہیں حرون حجید چھتے چڑے آتے نظر پہ گئی بیلول دانہ تھے نوکر چاکر نال صلصل قربہ الہی واسطے کوئی ایک جملہ بھی کافی ہوں لائے حضرتے بیلول دانہ نوکرہ 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 لگائے بابا کدھی نہیں آیا والے چھتے درہ جال سکتو انہوں جکڑ کے اوٹے کھچ لو چھتے میرے کول سامنے لیا کے کھڑا کر لیا نوکرہ سر حکمدی تعمیل کی تھی جال سکتے آفا بیلول دانہ نو جکڑ کے چھتے کھچیا جال اٹھا رہے آفا حارون رشید حد پن کے کھڑا سا حضرت گستاخی معاف اور کوئی طریقہ نہیں سی تسی میرے مالج کے دی آئے نہیں اور طریقہ کوئی نہیں میرے ذہنے تک سوال سی خدا جواب تر پار سی حضرت بیلول دانہ انتازے پہ نیازی کال فرمان دینے پول کی سوال سی حارون رشید کہندہ حضرت تسان رب تک قرب کتنی دیر اچھپایا اللہ نے کرب کتنی دیر اچھپایا حضرت بیلول دانہ انتازے پہ نیازی کال فرمان دینے اتنی دیر اچھی اتنی دیر زمین تو چھتے آن پہ لیں حارون رشید مسکرا کے کھڑا ہے اللہ نے کرب واسطے بارہ بارہ سال لوگ عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں مجاہدات کردینے ذکر و فکر کردینے تارک و تنیا ہوتینے سائم و تار ہوتینے تائم و لین ہوتینے ایکے میں ممکنے کہ اتنی دیر لگے جتنی دیر زمین تو چھتے آن پہ لگی بیلول دانہ مسکرا کے کہن دینے باقشاہ جر بندہ خود چاہے دی اللہ دے قریب ہونا کہ پھر بارہ سال ہی لگے گا اللہ دے قرآن فکر کردینے دیکھنا اگر میں ہی تیرا قرب چاندہ تیرے قریب ہونا چاہتا پہلے غصل کرتا پھر اچھے کپڑے پہنگا پھر خوشبور لگتا پھر میں تیرے محال دے تروازے پھر اپنے نان دی چٹ دیتا تو بادشاہ سہس ہے بادشاہ بادشاہ ہی ہوں دے لیے تیری مرزی بھی بلاندہ مرزی سی نہ بلاندہ بلاندہ میں تیمیت اتنا قریب میں نو کھڑے بھی نہ ہوں دے لیے جن میری مرزی ہوں دیتا میں نو انہیں مراہل چودی گزرنا پینا سی لیے ہون تیری مرزی ہے نا میں نو قریب لیاندہ بھی تو کپڑے نہیں دیکھے تو خوشبو بھی نہیں تکھی کی آنے واحد زمین تو اٹھایا تے میں نو لیا کے چھت ہے اپنے سامنے اپنے گھر پر کھڑا کر دیتا حضرت پہلوہ دانا فرما دینے بادشاہ بندہ جائے اللہ دا گھر تے بارہ سال لگ لینے تے جے رب جائے نا کسے بندے نو اپنے قریب کرنا تے فاہ شاہر کتے دے پیاسے پچھے نو پانی پلائے رب دے بنام آف کر کے انہوں ہی اپنا قربتہ فرما رہے گا اس لئے ممکن ہے کہ تسیح جلسہ مراج النبیچ سبحان اللہ کمو میرے واسطے نے اللہ واسطے تے اللہ توانو قربتہ فرما رہے گا اور ویسے ہی ذکر اسے طرح کرنا چاہیے دے میں دیوانے کر دے دیوانے آماؤں ہوں ذکر کرنا چاہیے اللہ لکرب واسطے میں ایک سر کہنا ہونا کہ سانوزارے کم اللہ واسطے کرنے چاہیے دے جی اللہ واسطے کرنے چاہیے دے 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 دیوانے محبتہ سبحان اللہ اللہ میں پلٹ کے آنا اونوں لظم رسول نے آرے ہیں اُنہ دے میں کلمیں سنا دیتے میرے رسول دا کلمہ سمن الوالہ ہر رسول دے کلمہ میں چنک نکتے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کلمہ نکتیاں تو پاکے محبت دا اللہ دی اپنے حبیب نے المحبت دا انتاظہ لگا سکتے کہ میرے خدا دا ذاتی اسم مبارک اللہ ایک کلمہ جلالت ہے اللہ نکتہ کوئی نہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتی نام میں دو محمد حقوں نے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن چار مرتبہ وما محمد اللہ رسول ما کانا محمد ابا آحد من رجالک ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد رسول اللہ واللزین معاوه وشدہو علا القفات رحمہ بینہم اور پن چوتھی مرتبہ آیا نزلہ علا محمد سورہ محمد دی اندر چار مرتبہ محمد نکتہ کوئی نہیں ایک مرتبہ قرآن اچھا محمد آیا وَمُبَشِّرَمْ بِي رَسُولِ دو تشغل محکوه وآلہ وسلم عزیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موضوع والے پاسی آوں میرا نبی نبیاں چوالا میرا رسول سارے رسولاں چوالا میرے نبی دا کلمہ تمام رسولاں دا کلمیاں چوالا اور مصطفیٰ تینادل ہنوالی کتاب قرآن بھی ساریاں الہامی تیازمانی کتابیں چوالا اور حضور اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے جنا صفات پر ناردل میں نے تمام نبیاں چوہ ممتاز بنایا انہوں نے اکے بھی یہ کہ تورات اوسع تے آئی زبور حضرت دعوت تے آئی اور انجیل حضرت عیسیٰ تے آئی مگر اللہ نے کسے بھی آسمانی کتاب کی حفاظت تازمہ نہیں دیا حضور اللہ علیہ السلام فرما دے اللہ نے جدو میرے تے قرآن ناظر فرمایا کہ اللہ فرمایا نحن نزلن الزکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس قرآن ناظر فی الاسان کی تیعیدی حفاظت بھی از ہی خود کرنے قرآن ناظر محافظ پر مردکارے اور پھر جملہ بولن لگا پیار نال سبحان اللہ ادھت بھی کہہ دیا جائے قرآن شان مصطفیٰ ہے قرآن ناظر محافظ ہونا میرے خدا دا شان مصطفیٰ دا محافظ ہونا اور جے میں میرا نبی نبیاں چوالا رسول رسول اللہ چوالا میرے نبی دا کلمہ سارے رسول اللہ دا کلمیاں چوالا میرے مصطفیٰ تے ناظر وانوالی کتاب قرآن ساری آسمانی کتاباں چوالا اسے سرام میرے نبی دا میراج بھی سارے نبیاں دے میراج چوالا حضرت عزیز علیہ السلام مسجود ملائکہ بنایا تے میراج ہو گئی حضرت رو علیہ السلام کشتی تے بٹھایا تے میراج ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نار نمرود اچ گئے تے میراج ہو گئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھنی تے تھلے میراج ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئیچ میراج ہو گئی موسیٰ نصور تے تے عیسیٰ نچوچے آسمان تے میراج ہو گئی محبوب دیواری آئی تے رب نے لا مکان تے بلانے آئی قرآن کریم پڑھ کے دیکھئے قرآن کریم میں جلدہ تعالی نے نبیان در نال لیکن سلام آکھا پھر کمو پھر کمو سبحان اللہ نالل سلام علی عبراہی سلام علی موسیٰ بہارو سلام علی الیاسی اللہ نے قرآن نبیان دا پیغمبران دے اسماع کا ذکر کر کر کے سلام کیا پھر رب نے کیا ہوگئے گا جس سارے انگر نال لیکے سلام کیا لکھاتے سارا قرآن سلام نہ نہیں پھر جانے ہیں کہیں گے نو سلام بارے چیزیں کہیں گے نو سلام برداشتی نہیں میں ہون ہون دورہ امان مسقطت شہر سلالے گیا مسجد پوری مسجد بریزی اور کھڑے ہوکے وہ بھی پڑھ رہے سانے یا نبی سلام علی میں کیا آشکہ دے مزاج ہر جگہ ایک ہوئی نہیں ایک جیسا مزاج ہے آشک شاہ پاکستان دا ہوئے یا امان دا اشاک دا مزاج ایک جیسا ہے میں کیا کہ مولا تو ایک ایک نبی دا ایک پیغمبر دا نال ہے کہ قرآن ایک سلام کوئے گا فروردکار فرمایا اگر ایک ایک دا نال ہے کہ سلام کیا لکھا کہ سارا قرآن سلام اللہ بھر جائے گا کہیانو سلام والا قرآن بارچ نہیں یعونا میں اجتماعی طور تک کہہ دینا سبحان ربکا رب العزت امہ یاسفور و سلام علی المرسلی میرے سارے رسول اللہ کے سلام سارے پیغمبر دے سلام سارے نبیان دے سلام احمد پر والے ہو احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم دے آشکو سلسلہ اویسیہ دے نال محبت رکھنے والو شاپور شریف دے غلامو حضرت اویس کرنی دے خادمو میرا جملہ سمات فرمائیو مولا حیرت کلے حضرت ابراہیم کا نام لے کے سلام حضرت موسیٰ کا نام لے کے سلام حضرت حارم کا نام لے کے سلام حضرت ریاض کا نام لے کے سلام اور میرے محبوب تیواری آئی آئی کہا دیتا سارے رسول اللہ کے سلام محبوب لوگی تے نام لے کے سلام کہندہ سنی دے تلیجے چتھن پہ جاتی سنی مور زیادہ خوش ہو جانتا ایمان مجھلا ملتی مولا تو محبوب تا نام لے کہ سلام نے کہا اللہ فرمایا کہ ہے محبوب نے بھی سلام کہا پر انداز وکر آئے اللہ فرمایا ابراہیم نے سلام کلے جبریل دے ذریعے حضرت موسیٰ نے سلام کلے جبریل دے ذریعے حضرت علیاس نے سلام پہجیا جبریل کے ذریعے حضرت حارم نے سلام پہجیا جبریل کے ذریعے پر خدا فرمایا محبوب تیواری آئی تم محبوب ہوں میں براغ تے پٹھا کے کول پلا کے سم نے پٹھا کے کہا سلام علیہ کائیو ورحمت اللہ محبوبہ محبوبہ تیرے تھے میرا سلام رحمت فیوار برکت فیوار رحمت فیوار برکت فیوار جیسا محراج میرے نبی نو یا کسے پیغمبر نو ایسا محراج ایک مولانا دوسرے مسلک تو صرف فیصلی اہل سنت ہو گئے کہ انا واقعی میراج امیر پڑیا زندہ نے واقعی میراج سارا تسارا مسلک اہل سنت و جماعتی ترجمانی کردار سن رہے ہو اقعید اہل سنت دوسرین تو واقعی میراج ملتا میں قرآن یقین دے تیرے کلمات پڑے نے ترجمہ سمات فرمائی یہ پر وٹکار فرماند ہے سبحان اللہ باقی اوزار اثرہ جس نے سیر کرائی بے عابد اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ انعقیدہ اے آل سنت مصطفیٰ بندے تہین پر بے مثل کی خیال ہے توڑا بشر نے پر بے مثل بے مثل بشر نور بھی نے بشریت مصطفیٰ دا انکار نہیں کیا جاتا تنہ انکار کریا ہی کرو حضور بشر نے مکر بے مثل بشر بندے تھے آکر دوسرے لوگ کے اندرے ہیں بیکھیا تھے آپ تلف اسی بھی بندے مصطفیٰ بھی بندے فلسفر حضرات نے بڑے پیارا کیا ادھر کے نکتہ ذکر کیتا ہے انکہ آپ دیاں میاں چار قسم میں دو ذکر کر دینا ابدیاں چار قسم دو ذکر کرنا ایک ابد ابد عاب بگوڑا اپنے مالک کو دوڑے ہویا نسے ہوئے وہ اسی ہے مالک کل دوڑے ہوئے اور دوسرا ابد معزوم ایسا بندہ جنہوں دو مالک نے اپنی مملکت دے اندر سارا دہ سارا اختیار دکھا ہوئے حضور عبد عابد نہیں دوڑے ہوئے نہیں بلکہ ساری ساری راہ ساری راہ دی عبادت کرتے ہیں آنکھوں نہ سوال اللہ ساری ساری راہ پرورت دکار دی عبادت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دہا ارض کرتی ہیں یا رسول اللہ تسی جنت مالک اور ساری راہ دی عبادت کر دیو پاہ مبارک سچ جن دے حضور اللہ السلام فرما دے عائشہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس نے میں جنت مالک بنا رب گند یا ایوہ المزم کم اللیلہ اللہ قلیلہ محبوب نکیندر رب سونیا رات قیام کرو پر تھوڑا تھوڑا قیام کرو اس لئے حضور عبد عابق فرقین عبد مازور پر عبد مازور رب فرمایا سونیا اے چند بنایا میں دو ٹکڑے تیرے اشارے نہ لوگا تھا سورج بنایا میں پر پلٹے گا تیرے اشارے پتھر دی تخلیق میں کی تھی پر بولے گا تیرے اشارے بولو نا زوانا اے درخت پیدا میں کی تھی چل کے تیری بارکاتی اندر تیرے اشارے نہ لوگے محبوب تائنات میں بنائیے پر سارے پر ساری تائنات کا مالک میں تسانوں بنا چاہتے حضور اپنے معذوب کہ نبی سارے زندہ نے بلکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے اللہ دے سارے نبی اور اللہ دے سارے ولی مردے نہیں بلکہ ایک گھر تو دوسرے گھر ولی انتقال کر جاتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امبیاء والاولیاء یسلونہ فی قبور کما یسلونہ فی ویودہم او کما تعالی علیہ السلام اللہ دے سارے نبی اور اللہ دے ولی اپنیاں کبرا اس طرح ہی نماز پڑھ دینے جے میں اپنے گھرانچ نماز پڑھ دیں اہل سنت عقیدہ نبی زندہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جدو میں شب محراج تیار ہو بوراکتے بیٹھا بولو ہاں سمانا بوراکتے حضور بیٹھے جنتی لباس زیبتن فرمایا میں عمرت گیا تھے ازان ہوئے نا ہر میں کابچ بیٹھا تھا کہ میں انگوٹھے چونکہ اکھا نہ لائے رسول اللہ پڑھے ایک صاحب بلا کے بیٹھے تھے میں انہوں کہنے لگے تسی اپنے لگ دیو تسی اپنے لگ دیو بریلی شریف تو سی انہوں کہنے لگا تو انہوں پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام میں آج کس مقام تو اے حرم کعبہ مسجد حرام تھا میں کہنے میرے علم چلیں انہوں کہا میں تو انہوں لے چل رہا انہوں نے نال لے اس مقام تو گیا اس مقام تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم براکتے سوار ہوئے تے میراج ہویا میں اس بددہ شکر گزار ہویا حضور علیہ السلام مقی تو میراج ہویا آنکھونا سبحان اللہ قابط اللہ دے سامنے حضور براکتے سوار ہو حضور سچے آنکھو اکوائے سبحان اللہ جبریل نے تیار کروایا میرے آقا تیار ہوئے نبی زندہ نے میں اے دیتے ذکر کرنے لکا دو تنگلہ ذکر کرنے ہیں بس اختتام ہو جانے میرا وقت میں ارز کر رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے کس انداز میں تیار ہوئے بولو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام سب اسرہ دے دولہ بڑھنے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حضور سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میں اپنے بولو سبحان اللہ میں اپنے علاقے تخریر کرنا میں دوبارہ بھی جامت امتیر دنہ یو لکا رہنا ہو میں چونکہ مزاج تو واقف نہیں اس لئے مجھوز نہ کرے ہو کرے ہو کرے ہو کرے ہو کرے ہو جا جائے گی حضور سجد ان میرے نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات مرشد نے حضور سب دے مرشد جبریل تھے مرشد اسی اپنے مرشد میں ان جا جر اس جلسہ مراج دعا کران گا سی ایسی آئی دعا با لیا میں دعا کران گا اللہ تو انہوں دیدار مصطفیٰ نصیب فرماتے جب تو سا مصطفیٰ نو تک لیا نا پھر گل ہی اور ہو جائیں گا میرے حضور سب فرماتے ہیں میں کہ جی کڑا دروشی پڑھی ہے کہ حضور آجام 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 حضور دعا دیدار ہو جائے حضور سب میرے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پابند لے پابند لے پابند لے کتنے کہ تو دروت پڑھیں گا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجانگے ایک کرم دی انگلانے میں کوئی چار سال ہو گئے پہلے چھے جمعے سیدنا صدیق اکبر دی فضائل تے پڑھائے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی عظمت شان و شوقت تے وفا تے اور جدو انہوں نے کل کر لیتی بار بار میرے موچ و جملہ نکلنا وا تیری وفا تو صدقے ابو بکر تیری وفا تو صدقے تُسی ایڈے تھنڈے ہونا میں کی کار سکنا ہوا ابو بکر تیری وفا تو صدقے میں بار بارے جملہ کیا نا میرے یہ کھنچ نمی آ جانی میں چھے جمعے سیدیق اکبر کی فضیلت پہ پڑھائے تے ہجرتا واقعہ ذکر کی تا احباب دینا چھے جمعے تو بعد میرے نبی نے میں نو انعام دے طورتے اپنا جیدار نصیب فرمان کہ تُو میرے یاردہ ذکر کی تا اے تُو انعام دے ایک کرم دی گان لے گان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری کائنات مرشد نے میں کہا نا بندہ کو جاوی دولہ بڑیا ہوئے نا کو جاوی بڑا سونا لگتا تے جدے رکھ سارا میں چھے رب نے کائنات تا حسن سمیٹ کے رکھے اوہ محبوب جدو شب اسرہ دے دولہ بڑے ہوئے ہوئے کیا سی کفی 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 ک اے چشی ماں ہوگی کہ میں مرشد میں کھر نہ رہے جائے ہوتے لولو دے موڈے اے لکھے لکھے چشی ماں میں ایک کھولا ایک کہہ جائے اوپر اتنا ڈٹھیا میں نو سب رنائے آوے کہ میں ہور کی دے والے بہت جار ہوتے مرشد دار جیدار رہ پا ہوں میں نو لکھ کروڑا ہاں جاں ہوں رہا رہا تکبیر نارا رہا رسالہ نارا تکبیر نارا حیدری نشرہ نگلہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن پہ مثال ہے سرور کہو کہ مالک کو گولہ کہو کہاں نا مصطفیٰ اور باقی شورا دی شائری اپنی جگہتے پر احمد رضا دی شائری اپنے مقام تھے میں دیتے مضمون لکھے شیر و شائری دیتے مسلوب تھے بھی اور دیتے میں جملہ لکھے شائر جس کیفییت شیر کر دینا کوئے صحیح کیفییت دی کسی دی جھوٹی مداخانی نہ کرے کسی کیفییت دیتے شیر کوئے جیڑی کیفییت جو شیر کوئے گا نا سامائین دے او کیفییت تاری ضرور ہو اور میں اکثر اگل کا نام باقی شورا دی کلام لکھیا مصطفیٰ دی شاہ نے پڑھ کے میرا ہنجملہ سنے آجیں اور زو قائد پھر سبحان اللہ بھی کہا دیا آجیں باقی شورا نے کلام لکھیا مصطفیٰ دی شاہ نے پڑھ کے پر پریلی دے امام احمد رضا نے مصطفیٰ دی شاہ نے کلام لکھیا مصطفیٰ دی شاہ نے پڑھ کے تک کہہ دلے تیرے تو مصطفیٰ بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے نبی پوراکت سواروں کے پوراکتیا مہارہ حضرت جبریلِ امین میں پکڑی آنے اکیہ کے جبریلِ امین میں نبی کریم علیہ السلام کے نال لال میرے آقا علیہ السلام کے جلوس کے نال ست سرہ دار ملائکہ نے کملی والے جارے نے میرے عزیز مسلمان بھائیوں نبی کریم علیہ السلام کا حسن میں کے ایک عاشق بول کے اس طرح کہندہ سارا حسن حسینہ دار سرکارِ تمہارے تیمہ سارا حسنے حسینہ دار سرکارِ تمہارے تیمہ نبی کریم علیہ السلام چل لینے میں ذکر کر رہے ہیں اللہ دے نبی زندہ اللہ دے پیغمبر زندہ نے قبر دی اندر ہے جرمزیدی اندر نیسائی دی اندر ہے سیاہ زندہ دی قدب دی اندر حدیث موجود ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ السلام فرما دے مرار دنے قبرِ موسیٰ وَهُوَا قَائِمُن دانے حضور فرما دے نیسے میں تکیا اچھا میں ہے رہا تھا کئی ہیں بندیاں نوں کبران تو بڑی چیڑے ہے نا جی چیڑے جانے یا سی ہیں کبران تے چیڑ دو جو قبران تے جانا جائے دے حضرت محموز آئی بیٹھے لے میرے زلسلے دے دے میرے زلسلے آئے ویسیہ دے کلستان کے محک کے پھل بیٹھے سائن اوپتا ہے جدو بڑا آفیسر آئے بادشاہ آئے انہیں دے روت پلین بند بھائی کتے کھڑا ہوئے گا کس رستے تجھ چلے گا کس رستے تھیرے گا کس کس نال بلاقات ہوئے گا کس سائٹ تجھ گزرے گا بھائی دا روت پلین دنیا دا بادشاہ تے سارا پلین بند ہے تے جدو خدا دی خدای دا بادشاہ تریا ہوگا یہ تے پلین بنا دے لے آفیسر مصطفیٰ دے میراج دا روت پلین پروردکار نے بنایا ہے کبراں پر اتنا ہی نفرت